حرم پاک میں جو حادثہ ہوا ان کے مریضوں کی زخمی جوتے ہیں ان کے عیادت کے لیے ہمارے رکن شورا اور دیگر مبلغین نے حاضریاں دی ہیں یہ حادثہ زخمی ہونے کے جو مناظر اور پھر عیادت کے مناظر دیکھتے ہیں رسول خدا دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا کیا بنے گا میرا یا رسول خدا جگہ جی لگانے دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے کماشا نہیں ہے یہ ہمارے انڈونیسیا کے مسلمان ہیں ان کی بھی دونوں پر چھوڑ لگی ہے مگر وہی بات حوصلہ ہے حمد ہے آخر نعصو ہے اور حج مکمل ہو جائے اس کے لیے جانا ہے دولت 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 آخرت آخرت میں مالکہ ہے کام یہ درکی کے ہیں اور ماشاءاللہ یہ ایک بڑی اجیسی بات ہے کہ جن جن مریضوں کے پاس جا رہے ہیں وہ خوش نظر آ رہے ہیں ان کا جو ملا لکتہ ہے اللہ کی رضا ہے جو ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملا ہے یہ بڑی شاندار ہمارا لی میسج ہے کہ مسافرت کی حالت میں بھی یہاں زخم پر بھی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں پیر کٹ گئے ہاتھ کٹ گئے اللہ کی رضا کی فکر ہے دنیا بر میں جو مجھے مریض سن رہے ہیں جو ہسپیٹنٹ ہیں جو گھروں میں شکوہ شکاہت ہم باز وقت کرتے رہتے ہیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھیں ان مریضوں سے ہمیں یہ سبر حاصل کرنا چاہیے اللہ مجھے بھی سبر کی توفیق دے آپ سب کو بھی سبر کی توفیق دے کی اس طرح جنت میں بھائی جائے گا جگہ جی لگا صلی اللہ علیہ وسلم ہسپیٹل میں ہمارے شریف کے عجیب جید داستانے ہیں کولٹا کے یہ بزنگ ہیں ہمارے پاکستان کے اور پیر جو ہے وہ بلکل کٹ گیا ہے لیکن میں ان کی ہمت دیکھ کر حیران ہو گیا ہوں اس قرابی رہے ہیں ہمت پہ بھی ہیں اور کہتے ہیں بس کوئی بات نہیں اور پیر کٹا تھا اسوں بھی کہہ رہے ہیں ہموش نہیں تھا اللہ کریم ان کو شفاہ دے یہ وفا دنیا پہ مت کر اعتبار تو ہماری مغفر ہے ہمارے پچھ کو قبول فرمائے ہیں رب کریم جو شہید ہوئے ہیں تو اللہ جنت میں عالی مقامت ہے ہم سب کی بھی بے حساب مغفر ہے مجھے گی آد رکھ جان جا کر انہوں نے مجھے فوردی ہے اس نے کہا پاکستانی میں نے کہا پاکستانی میں نے کہا پاکستانی اس نے اس نے میرے ساتھ دھنیا شروع کر دیا اور اس نے بول پر اٹھایا والے صاحب کو اٹھایا والے صاحب کو میں نے ہاتھ سے پکڑا تھا میرے صاحب میری وائی اور اس کے مدر بھی اس براہ ملے مٹی لیکن وہ ٹھیک دے رہا ہوں ایسی دورہ اور پاکستانی بھی آگئے اس کو دون جہانوں میں خوش رکھے انہوں نے میری بہت مدد کی انہوں نے بہت خیمت کی لیکن میری چیخیں نکل رہی تھی میری طاق ٹوٹی ہوئی تھی بہت در دورہ تھا لیکن جومی میں فرس ٹائم گرا اور میں نے اسمان کی طرف دیکھا تو اسمان کی گرہ چیزی میں نے کہا یا اللہ تو نے اپنے گھر میں بھلایا ہے اگر تو اس سے راضی ہوتا ہے تو میں راضی ہوں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد یقیناً باپا ان مریضوں سے ہمدردی اور ہمدردی ہونے ہی چاہیے ماشاء اللہ مارے اسلام بھائی انہیں بھائیوں نے جا کے عیادت بھی کی آپ نے پچھلے دنوں دعا بھی کی مگر اس کے اندر بھی سبق نظر آ رہا ہے بابا کہ یہ سفر پہ گئے لیکن اب ہی ہسپتال میں اور بعض دنیا سے چلے گئے ان انسان جس مقصد کے لیے گھر سے نکلتا ہے اس مقصد کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے ماشاء اللہ جو عاشقان رسول دنیا سے رخصت ہوئے اس واقعے میں لیکن ان کا ایک جہ سے دیکھا جاتا ہے کہ خوش قسمت ہی ہے لیکن یہ حادثہ ہمارے لیے تو بہت سارے اسباق لاتا ہے کہ ہم جو جاتے ہیں سفر کرتے ہیں یہاں پہنچتے ہیں وہاں پہنچتے ہیں ارادے اور منصوبے مگر کب کونسا معاملہ ہو جائے اور سب ختم ہو جائے ہم نہیں جانتے اب یہ بیچارے ہیں ہسپتال میں کیا پتہ ان پر بھی کیا بیٹھ رہی ہوگی کہ ان میں سے اب کوئی حج کو جا سکے گا کہ نہیں جا سکے گا میدانِ عرفات مزدلی فامینہ کیا فرما دے بابا ہاں حج کو پا سکے گا یا نہیں پا سکے گا ان کو پتا نہیں ہوگا بلکہ ان کو ٹینشن ہی ہوگا اور شاید جس صورتحال ان کی نظر آرہی ہے ان کو حج پر یہ ہو سکتا ہے کہ ایمبولنس میں کروائیں گے تو وہ ساتھ میں ان کو دم دم آدم دم کئی دم چڑھوا دیں گے وہاں کو مسائل تھوڑی دیکھتے ہیں مسائل کتابوں میں لکھے ہیں تو وہ کیا وہ چکر لگوا لیں گے ایرام بندوا گئے اور پھر وہ یہ چھوٹا وہ چھوٹا ان کا کنکریاں چھوٹی فلاں چھوٹا پتہ بھی نہیں چلے گا تو کئی دم چڑھ جائیں گے تو اب جنہوں نے حج کا احرام نہیں باندھا تھا اور عمرہ سے فارغ ہو گئے تھے تو یوں ان پر کوئی کفارہ تو نہیں ہے کیونکہ وہ انتظار میں ہیں اور مکہ شریف میں احرام میں نہیں ہیں خدا بہتر جانے تو ہو سکتا ہے کہ اس سب بھی کو حج کروالیں ہاں وہ اسی طرح ایمبولنس وغیرہ میں لیکن وہی کہ ایک پھیرہ لگوائیں گے پھر باہر نکالائیں گے شاید پورا دین ماں ہو سکتا ہے گروہ بھی ہفتہ تک بھی نہ رکوائیں اللہ بیچاروں پر رحم کرے واقعی ہیں تو قابل رحم اور ہمارے لئے بھی عبرت ہے اور اب یہ جو کچھ حج کے لئے گئے اور ان کے ساتھ یہ حدثہ پیش آیا تو سفر ان کا مبارک تھا اور جو حدیثوں میں کہ حج کے لئے نکلا اور راستے میں فوت ہو گیا اب یہ اس طرح تو ایک طرح سے تو راستے میں ہی کہ حج سے پہلے یہ فوت ہوئے جو وفات پا گئے تو اب یہ قیامت تک ان کو حج کا ثواب ملتا رہے گا تو یوں یہ ان کا جو مسلمان اس میں فوت ہوئے جو عاشقہ رسول وفات پا گئے یہ ان کا سودا گھٹے میں نہیں ہے رنج و غم ہونا ایک اپنے فطری عمر ہے کہ ان کے عزیزوں کو ہوا ہوگا لیکن اگر یہی ہے کہیں سینیما گھر جا رہے ہوتے ہیں اور فوت ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا کوئی کسی گناہ بھری جگہ پر جا رہے ہوتے فوت ہو جاتے تو کیا ہوتا تو چلو اور پھر مکہ مکرمہ میں موت آنا یہ خود اپنی جگہ ایک فضیلت کی بات ہے الحمدللہ تو اللہ تعالی بس ان سب پر رحمت کرے درجے بلند کرے سب کو بے حساب بخشے بیچارے جتنے زخمی ہیں اللہ ان کو روبہ صحت کرے اب جن کی ٹانگ ہی کٹ گئی ہاتھ کٹ گیا بیچارے اب عمر بھر مازوری موتا جی اللہ تعالی رحمت کرے بس سب رتا فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزا جل